موسیقی اسلام علیکم Oracle Forms & Report کی اس ویڈیو سریس میں آج ہم دیکھیں گی کہ Oracle Forms پہ ہم کیلکولیٹر کس طرح بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بیسکلی کہ انپوٹ ٹیکس آئیٹم اور بٹنز کے فنکشنیلیٹی بھی اس کے اندر دیکھیں گے اور سم پرگرامنگ لوجکس بھی تو چلی آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں Oracle End کروں گا New Module کھل گیا اس کے بعد Data Block پہ آؤں گا Create کروں گا Builder Data Block Manually OK پہ کلک کروں گا پھر F2 دباؤں گا اپنا Canvas کھلنے کے لیے اب Canvas پہ آگے ہیں سب سے پہلے میں ایک Frame لوں گا یہ میرا Frame لے لیا Frame کا Label Change کروں گا میں یہاں سے Frame کا Label میں یہاں سے Change کروں گا اس کے بعد اس کے بعد میں یہاں پہ Input Box لوں گا ایک Input Box کے میں Placement Change کروں گا اس کے بعد Input Box Property Palette میں جائیں گے F4 دبا کے Input Box یہاں پہ Input Box آ رہا ہے Name آ رہا ہے اس کے Input Box میں لکھ دوں گا User Underscore Input صحیح دیکھیں یہاں پہ ٹیکس آئیٹم ہے اب یہاں پہ ایک Property ہوتی ہے hint کی Help کے اندر ہوگی hint یہ hint آگئی hint میں دوں گا Please Enter Numbers Only صحیح اس کے بعد یہاں پہ آپ کو Property Palette میں Different Properties مل دیں گی اب دیکھیں جیسے یہاں پہ ایک ہوتی ہے Database کے لئے Database Type کیا ہے Char لے رہا ہے صحیح Database Item No کر دوں گا کیونکہ یہ Database سے کوئی لنک نہیں ہے اس کا سفر آپ کی اس کے اوپر ہے Form کے اوپر کام ہو رہا ہے ہمارا Calculation پر فارم کریں گے List of values اگر لگانے List of values یہاں سے لگا سکتے ہیں Visibility دیکھیں Physical میں Visibility Visibility اس کی یہ ایسے یعنی کہ یہ Show ہوگا آپ کے Canvas پہ اگر اس کی Visibility No تو آپ کے Form پہ تو ہوگا Data Block کے اندر تو ہوگا آپ کی Feed لیکن آپ کے Run Time پہ جب User کو Application دیکھے گی تو وہاں پہ یہ Show نہیں ہوگا اسی طرح اس کا Canvas کا نام آرہا آگے کس Canvas پہ یہ ہے پھر اس کی X,Y,Z Position Width Height یہ سب آ دی صحیح ہے اب Simply میں یہاں پہ اس کو ہی دی پھر میں کیا کروں گا Button لوں گا Button ایک یعنی یہاں پہ لے لیا Button کی اب F4 دبا کے Property Palette میں جاؤں گا Button کا نام کیا کر رہا ہوں میں One Unique Name Name کیا کر دوں میں Any One کر دیا Button کا نام تا کہ مجھے Black End پہ coding پہ یاد ہے اور اس کا label کیا کر دوں ہوا One دیکھیں یہ میں ہاں گیا اب اس کے بعد اس کے اوپر کیا کام کروں گا میں دیکھیں یہاں پہ Button کی properties چل لیں یہاں پہ Button کے functionality آ گئیں پھر یہاں پہ navigation آ دیئے کہ yes navigation کے keyboard navigation tap دباتے تو آگے بڑھنا چاہیے نیس ٹائپ چیز آتی پھر آپ کا آجاتا ہے اس کا background color یہ سب آجاتا ہے اس کی properties آگئیں اب اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں اب جیسے یہاں پہ لکھا ہے font name font size font weight اب دیکھیں weight میں یہاں پہ میں board کر دوں یہ one جو لکھا ہے وہ board ہو گیا point scale plane italic outline وغیرہ یہ دیکھ لیں اس کے بعد point spacing وغیرہ کیونکہ normal میں رکھوں گا اس کو بھی صحیح آپ property pallets سی بھی کر سکھتے اس کا یہاں سے سامنے button کو select کیا اور background color میں یہاں سے select کر رہا ہوں کہ کون سا بیتر ہے صحیح ہے اگھ for the bind کے اور یہاں سے background دیکھ رہے ہیں colors کندر background آگیا صحیح ہے اس کے علاوہ آپ جو properties use کرنے جاتے ہیں وہ یہاں سے کر سکتے ہم جیسے جیسے projects کرتے جائیں گے practice کرتے جائیں گے تو properties سارے discover کرتے جائیں صحیح ابھی ہم نہیں یہ چینج کردھوں گا اس کا نام میں 2 کر دی دوں اس کا label چینج کردھوں گا 2 کردیا صحیح ہے تو اسی طرح ابھی وہ کر کے میں اس کی designing complete کرتا ہوں پھر آپ کے ساتھ شکریہ اب دیکھیں میں نے یہ سارے buttons یہاں پر copy کر لیا اب میں تین button select کروں یہاں سے کیا کروں یہ align left کروں تو یہ سارے ایک line میں آجیں گے صحیح ہے پھر ان تین کو select کروں آجیں 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 ساری چیزیں کنٹرل z left کر دیں گے تو یہ ہوگا align center آج سارے select کر گئی ہوگا تو ان کو یوں کر نا ہوگا آپ نے را کے حساب سے کرنا ہے line left تو یہ نہیں ہوگا صحیح اب آپ میں کیا کر نا ہے اس پوری رو کو select کرنا صحیح ہے ایک پوری center align کر دی یہ سارے ایک line میں آجیں جو بھی ان کی گرنی آپ نے alignment اس طرح second row کو select کروں گا میں سارے اور اس کے center کر دوں گا تو ایک اس کے اندر آجیں گی صحیح میں چاہ رہا اس کو تھوڑا اوپر رہا ہوں کہ center تو صحیح ہے اب دیکھیں میں نے یہاں پہ سب کی labeling کر لی naming کر لی naming آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب کے name آرہ رہے کہ اس کا name کیا کیا اور labeling میرے کر لی اب کیا کر رہا میں ان سب کو select کر ہوں ہاں تب یہ اب میں سب کو select کر لیا اب میں F4 دبا ہوا F4 کیوں دبا رہا رہا میں دیکھیں property جو ہے دکھانے کے لیے کہ آپ کو اگر کسی کا جیسے distance change کرنے تو وہ کر سکتے آپ xy سکتے width height آپ ایک ساتھ change کر سکتے background color آپ ایک ساتھ pattern کچھ property ہیں جو سب کی ایک ساتھ change کر سکتے 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 یہ دکھانے کا مقصد صحیح ہے اب دیکھیں میں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا یہاں سا size چھوٹا کر دوں کہ screen زیادہ مجھے بڑی لگ رہی تھی frame کا size یہاں سے drag and drop کر کے تھوڑا سا کم کر دوں صحیح ہے اب یہ آگئے ہمیں پر screen کا color جیسے change سکتے چاہوں تو یہ white کر ہٹا کے light gray سا کر لیں گے تاکہ پتہ چلے screen تھوڑی سی صحیح ہے اب ہم یہاں پہ کریں گے دو field تاکس item sorry بولی تاکس item لیا یہ میں نے frame کے بہا رکھتا ہے صحیح ہے اب میں نے یہاں پہ کہ 3 text item لے tem one two three اس کا use کیا ہوگا آگی چل کے دیکھیں گے اب فیلحال ہم tem one پہ جائیں گے اور اس کی property palette کھولیں گے اور اس کی physical properties میں جائیں اس کی visibility ہے اس کو بھی no کر دوں گا اسی طرح tem two اور three کو بھی نہیں کریں گے اچھا visibility off کرنے سے کیا ہوگا یہ آپ کی form کے اوپر موجود ہوں گے لیکن آپ کی run time پہ جب user کو نظر نہیں آئیں گے سب ہم calculation save کرنے کے لئے as a temporary variable لیں گے اب scenario مت خوضہ سمجھائے گا ہوگا کیا یہاں سے input دیں گے button one press one پہ شو ہو جائے اس کے بعد آپ کیا کریں گے جو بھی operation آپ جو بھی value دی first value جیسی آپ plus ڈبائیں گے تو کیا ہوگا یہ value یہاں سے اٹھ 10 1 میں چل لائے صحیح plus ڈبائیں گے یہ value یہاں پہ zero ہو جائے 10 2 کے اندر plus cell لائے جیسی آپ third value دیں گے یعنی کہ آپ نے second value دے دیا اٹ کرنے کے لئے وہ کیا ہوگا پھر آپ جو operator is equal to دبائیں گے پھر plus دبائیں گے تو کیا ہوگا یہاں سے تم جو حسری value وہ تم 2 میں جل لائے گی پھر کیا ہوگا اسی دوران یہاں پہ calculation perform ہوگی جو بھی operator کو وہ safe ہو کے temp 1 میں چل لائے گا پھر اگر آپ equal to دباتے تو آپ screen پہ output آج اور اگر پھر plus دباتے تو آپ پھر screen zero ہو جائے گی اور پھر plus کم آیا چل لائے تم time 2 اور جو آپ value again دیں گے وہ time 3 میں آج جائے سہی تو آئیے چلیے دیکھ یں کیسے ہوتی اب جب ہم نے اس کو hide کر دیا physical property visibility no کر دی اب ہم آئیں گے buttons پہ buttons پہ کیا ہے plus کم آر کو click کریں گے triggers پہیں گے add کریں گے اب یہاں پہ کون coding fire ہوگی صحیح band button press کریں گے click کریں گے اب یہ دیکھیں trigger کھل گیا اب یہاں پہ PLS file code کھل گیا اس کی functionality لکھنی ہے چلا آئیے دیکھتے صحیح اب میں یہاں پہ پورے calculator کو design کر لیا ان کے پیچھے coding کر لیا اب میں آپ کو سمجھا تو کیا کیا سب ہوگا button دیکھیں یہاں پہ میں اس کے اندر trigger لگا ہے trigger کیا لگا ہے trigger کی coding کیا لگا یہ کہ if user underscore input یہ کیا ہے ہماری جو text bar ہے نا جس کے اوپر show ہوگا data یہ والی تو یہ اس کا نام ہے صحیح ہے اس null اگر وہ null ہوتی ہے اور temp 1 یہ یوزر کو لگن یہ صرف ایزا holding کے لئے value holding کے لئے use ہوگا صحیح ہے اگر وہ بھی null ہے تو temp 1 is null and temp 2 یہاں پہ temp 2 ہوگا temp 2 بھی null ہے اور temp 3 بھی null ہے تو کیا کرو 0 کو وہ کروا دو direct اس کے اب ہماری input سکرین پہ add کروا دو اور else جو بھی input screen کے اندر ہے اگر یہ تینوں null نہیں ہے یعنی کہ کچھ ہے تو concatenate کروا دو zero کو جو بھی input screen کے اندر موجود ہے سہی ہے اسی طرح میں نے یہاں پہ بھی اسی طرح میں یہاں پہ 1 کے لئے بھی کیا اگر time 2 وہ ہے سب null ہیں تو 1 insert کروا دو 1 جو بھی ہے یہاں پہ concatenate کروا دو 1 کے ساتھ صحیح پھر آجاتے ہم یہ سارے میں نے 1 0 سے 9 تک simple coding کری صرف change کیا 1 1 2 2 2 آگے پھر 11 پھر point simply میں نے کہ جو بھی value input screen میں اس کے ساتھ concatenate کروا point simply یہ کر رہے ہے کیونکہ ابھی ہم assume کر رہے کہ ایک دی دفعہ point کو insert کر رہے اب اجھے plus divide پہ جائے صحیح divide وغیرہ کے سب کے لئے میں ایک coding کری اب یہاں پہ if user input null نہیں ہے اور tm1 null ہے تو کیا کرے tm1 کے اندر کیا user screen value ڈال دے tm2 کے اندر کیا جب button press ہوگا divide کے assign ڈال دے اور پھر کیا کرے user screen null کر دے null value assign کر دے یعنی user screen clear ہو جائے اسی طرح میں نے multiply null ہے user screen value tm2 multiply assign ڈال دیا اور user screen کر دیا پھر کیا کرتے is equal to plus minus plus minus multiply dividing تیروں کی same coding ہے صرف sign change ہوگی ہے پھر آج آج اگر اسی equal 2 پہ اسی equal 2 پہ کیا لکھا میں نے پہلے چیک کر یہ condition user input is not null اگر user input null نہیں ہے tm1 بھی null نہیں ہے tm2 بھی null نہیں تو کیا کرو tm2 کی value compare to plus sign سے اگر وہ plus ہے تو user input کے اندر assign 1 plus user input جو بھی user input کیا اس کو plus کر دو صحیح یہ کیوں کیوں کیا سے ہو گئی پہلے user input 1 plus sign user input value null ہو گئی اور جو پہلی value اس کے اندر value ہو tm1 کے چلی گئی tm1 plus user input جب دوسری user input ڈالے گا to second value ہوگی اس طرح یہ چلے گا اسی طرح میں نے tm2 3 plus minus multiply divide کے سب چینج میں یہ coding کری ہے صحیح اب اس کے آجاتا ہے clear کے button clear کے button پہ کیا ہے آپ نے کچھ بھی screen پہ لکھاؤ جیسے clear کا button دبائیں گے جو بھی ہو سب آپ clear ہو جائے آجاتا ہے یعنی کہ آپ یوں کہلیں user input بھی clear ہو جائے گا temp 1 b assign کر دیں گے ہم null اور temp 2 کو بھی ہم null assign کر دیں گے صحیح clear سے سب clear ہو جائے گا compile کر لی تو یہ یہ ہاں سے compile ہوتا ہے application کو run کر output دیکھ دیں یہ run ہو رہی ہے تو یہاں سے run کر دیں گے یہاں ہمارا Oracle application on ہو اب دیکھیں یہاں سے میں full screen کر لوں اب دیکھیں یہاں پہ initial state میں کیا calculator 0 پہ اب میں نے کیا لکھا 10 10 یہ 10 یہاں پہ آگیا جیسی plus کا دبایا کیا ہوگی اس کیلئے ہوگی پھر میں نے کیا 10 اب میں نے کیا second value آگئے enter کیا 20 result آگیا is is equal to کیا 20 ہے divide کیا 2 سے 10 آگیا صحیح 10 multiply کیا 5 سے is equal to کیا 50 آگیا 50 minus 6 کیا is equal to 44 آگیا 44 point 2 plus 0 point 8 45 آنا چاہیے 45 آگیا صحیح clear کے دبائیں گے screen clear ہو جائے پھر 7 plus 4 is equal to 11 صحیح تو اس طرح کی calculator ہم نے بنایا آج کی ویڈیو میں ہم نے text box کی properties پڑھی button کی properties پڑھی different when button press کا trigger پڑھا basic coding کریے فارمز کے اندر کیسے coating ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتتا ہی اگر آپ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ